سلطان محمود غزنوی نے ایک دربار لگایا دربار میں ہزاروں افراد شریعت تھے جن میں اولیاء کتب اور عبدال بھی تھے سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا کیا کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے سب خاموش رہے دربار میں بیٹھا ایک غریب دہاتی کھڑا ہوا اور کہا کہ میں زیارت کروا سکتا ہوں سلطان نے شرائط پوچھیں تو عرض کرنے لگا چھے ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ آ گیا چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا اور پوچھا تو دہاتی کہنے لگا حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے لہٰذا چھے ماہ مزید لگیں گے مزید چھے ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار لگایا اور دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے اس شخص کو دربار میں دوبارہ واپس بلایا گیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا یہ بات سن کر دہاتی کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا بچے بھوک سے مر رہے تھے اس لیے میں ایسا کرنے پر مجبور ہوا مجھے معاف کر دیا جائے سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے لہٰذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے دربار میں ایک نورانی چہرے والے وزورت تشریف فرما تھے وزیر کی بات سن کر کہنے لگے بادشاہ سلامت اس وزیر نے بلکل ٹھیک کہا ہے بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا آپ بتائیے ایسے جھوٹے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے اس کا گلہ نہ کٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تا کہ یہ زلیل ہو کر مرے اور اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے اسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے دربار میں بیٹے اسی نورانی چہرے والے وزورت نے کہا بادشاہ سلامت یہ وزیر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اگلے وزیر عیاز محمود سے پوچھا آپ کیا کہتے ہو عیاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ کی بادشاہی سے ایک سال تک ایک غریب کے بچے پلتے رہے ہیں آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا ہے اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں کیونکہ اگر اسے قتل کر دیا گیا تو اس کے بچے بھوکوں مر جائیں گے عیاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا پھر سے کہنے لگا بادشاہ سلامت عیاز بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بابا کو بلایا اور پوچھا آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے بابا کہنے لگا بادشاہ سلامت پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس جھوٹے شخص کا گلہ کٹا جائے وہ قوم کا قسائی ہے اور قسائی کا کام ہے گلے کٹنا اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قسائی کو وزیر بنا لیا دوسرا جس وزیر نے کہا اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا ہے کتوں سے شکار کھیلتا ہے اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے تو اس نے بھی اپنے خاندان کا تعرف کرایا آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگوں نے بھوکوں تو مرنا ہی ہے اور تیسرا عیاز جس نے اور تیسرا عیاز نے جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو عیاز سید زادہ ہے سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں زبا کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں تھا سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور عیاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے عیاز تم نے آج تک مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو عیاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ عیاز سید ہے لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں سنو اے بادشاہ سلامت اور درباریو یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں یہی حضرت خزر علیہ السلام ہے